جو انسان نزدھرتی پر آیا ہے اسے ایک دن جانا ہی ہوگا پر ہماری بھارت کے ہزاروں سو کے ادھیاس پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو کبھی نہیں مر وہ امر ہو گئے آج ہم ایسے ہی تین لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نمشکار میں ہوں نمیل دھامی اور آپ دیکھ رہے ہوں رہسن بھارت تو پہلے ہم بات کرتے ہیں گروہ درونہ چارے کے بیٹے اشو دھاما کی انہیں بھگوان شیف کا افتار مانا جاتا ہے درونہ چارے چاہتے تھے کہ ان کا بیٹن بھگوان شیف کی ہی طرح شکتشالی پیدا ہو تو اپنی اس منوکامنا کو پوری کرنے کے لیے انہیں بھگوان شیف کی کئی سالوں تک گڑی تپس جا کی تب جا کر اشو دھاما پیدا جو کی آگے جا کر مہارتی پر اور مہا بھارت میں انہوں نے گورو کی طرف سے ڈڑائی رہی مہا بھارت کے یدھ میں اشو دھاما نے پانڈبو کی سارے بچوں کو اپنے پرماست سے مار دیا تھا اس بات سے کروڑت ہو کر بھگوان شریف کرشن نے اشو دھاما کو انت کال تک تڑپتے رہنے کا شراب دیا تب سے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ آج بھی دھرتی پر موجود ہیں مدی پردیش کے برہانپور شہر سے بیس کلومیٹر دور ایک قلعہ ہے اسے اسیرگر کا قلعہ کہتے ہیں اس قلعے میں بھگوان شرک کا ایک پراجین مندر ہے یہاں کے اسطانی نیوازیوں کا کہنا ہے کہ اشو دھاما پردی دن اس مندر میں بھگوان شرک کی پوجہ گر میں آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوسری مہا پرش کی جن کا نام ہے پرشورام یہ بھگوان وشنوں کے چھٹے افتار مانے جاتے ہیں یہ بھگوان شرک کے بہت بڑی بھگتے اور انہوں نے ہی بھگوان گنیش کے دانت توڑے تھے کہا جاتا ہے کہ پرشورام نے پوری دھردی پر کئی بار بجے پائی تھی اور اس سمیں کے شطریوں کو ایک کس بار پڑھائی تھی بکال کی قرآن میں لکھا ہے کہ جب دھردی کا انتھ پاس ہوگا تو بکال کی کے گروہ کی روپ میں منرجیوت ہوں گے بکال کی کو نردیش دیں گے کہ کیسے مانمتہ کو اس سمیں بچائے جائے اب ہم بات کرتے ہیں بھگوان ہنمان کی انہیں پریجے کی کوئی ضرورت نہیں رامائن کے یوتھ کے بعد رام بھگوان نے کئی سالوں تک ایوتھا پر راج کیا پھر سمیں آنے پر رام نے سورگ کی اوکرستان کیا لیکن اس سمیں ہنمان نے سورگ جانے سے منع کر دیا ہنمان نے بھگوان سے آخرہ کیا کہ وہ دھردی پر تب تک رہنا چاہتے ہیں جب تک رام نام کا چاپ چلتا رہے گا 1998 کی گرمیوں میں کچھ لوگ مان سورور کی تیرد یاترہ پر گئے تھے تب ہی ان میں سے ایک وقتی نے دیکھا کہ ایک کفا سے روشنی آ رہی ہے تو اس نے اس روشنے کی فوٹو کیچتے ہیں لیکن جیسے ہی اس نے اس فوٹو کو کیچا اس کی رہ سمیں ترکے سے موت ہو گئے اس بات کی پشتی اس کے ساتھ گئے یاتریوں میں کی یاترہ سے واپس لوگ کر جب اس وقتی کی دوستوں نے کیمرہ کے روح کو پرنٹ کر آیا تو بھی سب پچھنبت ہو گئے نئی وہاں پہ یہ فوٹو مزی نو مئی انیس سنہ نیانوے کو یہ فوٹو دلی کے روحینی میں رہنے والے شریفی شریواسن کے گھر پر مزی تب سے یہ فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کریں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور ہمارے آگے آنے والے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں موسیقی